ہمیں شروع کر رہے ہیں common error of grammar جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ grammar کے استعمال میں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ subject verb agreement میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں بچے identify نہیں کر پاتے کہ subject ہمارا کیا ہے اور اس کے accordingly ہم نے verb یا helping verb یعنی auxiliary verb کا استعمال کیسے کرنا ہے جیسے present and definite کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بچے جو ہیں he, she, یا singular name کے ساتھ جو verb فالو کرتا ہے اس کے ساتھ ایسی ہیں یہ اس کا استعمال کرنے سے کاثر ہوتے ہیں یا وہ اس کے استعمال میں غلطی کرتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ has اور have کا استعمال ہم perfect tense یا perfect continuous tense میں استعمال کرتے ہیں تو بچے اس میں has اور have میں confused ہو جاتے ہیں اچھا اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ he اور she کے ساتھ استعمال کر بھی لیں لیکن جیسے اگر night prevails تو وہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں ہم نے prevail کے ساتھ ایس کا اضافہ کرنا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں chinese new year starts ہونا تو یہ چاہیے بچے start کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ subject کے accordingly verb کا انتخاب کرنا ہے singular subject کے بعد آپ نے singular verb کا استعمال کرنا ہے اسی طرح اگر plural ہے تو آپ کا جو verb ہے وہ plural ہونا چاہیے present indefinite میں ایسی ہیں اس کا خیال کرنا ہے جبکہ perfect tense کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ has اور have کا استعمال کرنا ہے continuous کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے b کی forms کو دیکھنا ہے یعنی is, m اور r کو accordingly دیکھنا ہے i کے ساتھ ہم m کا استعمال کرتے ہیں he sheet اور singular name کے ساتھ ہم is کا استعمال کرتے ہیں plural name یا we, you اور they کے ساتھ ہم r کا استعمال کرتے ہیں next ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور type کے errors یا mistakes بتاؤں گا جو ہم grammar کے استعمال میں کرتے ہیں موسیقی